آپ کی نصروں نے سمجھا کے آگے آنے والے اپسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ ننینی درش سے پوچھتی ہے کہ کیا وہ پہلی بار ننینی سے مل رہا ہے درش بھی ننینی سے بتا دیتا ہے کہ وہ پہلی بار جنجنوالا کی بیٹی سے مل رہا ہے ننینی یہ کنفرم کر دیتی ہے کہ درش کو جنجنوالا کے بیٹی کے بارے میں کچھ بھی پتا نہیں ہے اس لئے ننینی اس کے نام اشانی جنجنوالا بتاتا ہے اور درش بھی اس پر بیروسہ کرتا ہے کیونکہ اسے پتا نہیں ہے کہ وہ اس کا ننینی ہے درش اور ننینی بات کر رہا ہوتا ہے تب ہی ننینی دیکھتی ہے کہ اس کا آئیڈی نیچے گرا ہوا ہے جس میں اس کا اصلی نام لکھا ہوا ہے اسے دیکھ کر ننینی در جاتی ہے درش کے سامنے ننینی اپنے آئیڈنٹیٹی ریویل نہیں کرنا چاہتی ہے وہ واپس راول منشن جانا بھی نہیں چاہتی ہے اس لئے وہ اپنے آئیڈی چھپانے کی کوشش کرتی ہے اس لئے وہ نیچے گرنے کی نارک کرتی ہے جب ننینی نیچے گرنے کی نارک کرتی ہے تو اس کے پیر میں ایک چھوٹ آ جاتا ہے پر ننینی اپنے کوشش میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ اپنے آئیڈی اپنے ہاتھ میں لے لیتی ہے